بسم اللہ السلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز ووچ میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات اور تفسرہ کرتے ہیں دن بھر کی اہم خبروں پر اپنے ماہرین سے اپنے آج کے پروگرام کا باقید آغاز کرتے ہیں پاکستان کا سب سے پر امن شہر خیبر پختون خواہ کا وہ شہر جو کہ زیادہ تر ملٹری کنٹونمنٹس پر مشتمل ہے نو شہرہ گزشتہ دو روز سے لہو لوہان ہے آج سے دو روز قبل سب سے پہلے تو خیبر خیبر پختون خواہ کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کے فرزن پر این اس وقت حملہ کر دیا گیا نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی جب وہ اپنے گھر سے واک کرتے ہوئے اپنے گھر کے سامنے واقعے ریلوے لائن کی جانب اپنے ایک کزن کے حمراہ بڑھ رہے تھے اس حملے کے نتیجے میں میاں افتخار حسین جو کہ خیبر پختون خواہ کے وزیر اطلاعات ہیں ان کے واحد اکلوٹے بیٹے شہید ہو گئے اس فائرنگ کے نتیجے میں ان ان کے ماموزات بھائی میاں امجد وہ زخمی ہوئے اور ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ ان کی حالت بہتر ہے لیکن خیبر پختون خواہ کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کے بیٹے کو اس فائرنگ میں شہید کر دیا گیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولس نے یہ بتایا کہ دو افراد تھے لیکن بعض اینی شاہدین یہ کہتے ہیں کہ یہ چار افراد تھے جو بعد میں فائرنگ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے آج این اس وقت جب میاں افتخار حسین کے فرزند جو کہ دو روز قبل شہید ہوئے تھے ان کی دعا مغفرت کے لیے ان کے حجرے میں لوگ جمع تھے اور وہ ساتھ ہی متصل ایک کالج میں ان کے فرزند کے دعا مغفرت کے لیے آنے والے لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے ان کے حجرے کے باہر واکترو گیٹ پر خودکش حملہ کر دیا گیا اس خودکش حملے کے نتیجے میں آٹھ افراد شہید ہو گئے اور تیس سے زائد افراد زخمی ہو گئے نوشہرہ کو لہولوہان کر دیا گیا نوشہرہ کے علاقے پبی کو لہولوہان کر دیا گیا اور ایک ایسے وقت میں کہ جب خیبر پختون خواہ کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کے فرزند میاں راشد حسین شہید کی دعا مغفرت کے لیے لوگوں کا ایک حجوم وہاں پر جمع تھا حملہ کر دیا گیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ اس خودکش حملہ آور کی عمر تقریباً چودہ برس تھی اور وہ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا این اس وقت جب وہ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا پولیس نے اسے روکنے کی کوشش کی اور اسی دوران اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں مزید جانی نقصان ہوا آٹھ مزید افراد شہید ہو گئے اور تیس سے زائد افراد زخمی ہو گئے جنہیں پشاور کے مختلف ہسپتالوں میں خصوصی طور پر لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچایا گیا زخمیوں میں سے بھی بتایا گیا ہے کہ بعض کی حالت سٹیبل یا تشویشناک بتائی گئی ہے تمام کے تمام علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے اور پولیس بھی وہاں پر موجود ہے لیکن مسلسل دو روز میں دو واقعات کا ہونا کئی اہم سوالات کو جنم دے رہا ہے میاں افتخار حسین خیبر پختون خواہ کے وہ وزیر اطلاع جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک انتہائی شریف النفس انسان ہیں اور تمام کی تمام عوامی نیشن پارٹی کی جو اس وقت کی سیاست ہے وہ ان کے گرد گھوم رہی تھی کیونکہ مختلف جو رہنما تھے وہ بعض خیبر پختون خواہ میں موجود تھے بعض پشاور سے چلے گئے تھے لیکن میاں افتخار حسین مستقل وہاں پر موجود تھے اور ہر دہشتگردی کی کاروائی جب بھی ہوتی تھی جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا وہ وہاں پر پہنچتے تھے لوگوں کی ڈھارس بند آتے تھے ہسپتال جاتے تھے اور لوگوں کی تسلی کے لیے وہ ان کے ساتھ ملتے تھے اور ان کے حق میں بیانات دیتے تھے جبکہ دہشتگردی کے واقعات کے خلاف اور دہشتگردوں کے خلاف انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتے تھے اور سخت الفاظ میں اس کی مضمت کرتے تھے ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں ہو پایا ابتدائی تحقیقات کے دوران کہ یہ حملہ آور کون تھے اور میاں راشد حسین جو کہ پی ڈی اے پشاور میں ملازم تھے گریٹ سترہ کے انہیں کیوں کر نشانہ بنایا گیا ہے ایک بار پھر عوامی نیشنل پارٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب اسفندیار ولی خان بہت بہت شکریہ اسفندیار ولی صاحب جتنی بھی اس واقعے کی اور ان واقعات کی مضمت کی جائے وہ کم ہے ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں لیکن ایک ایسے وقت میں نشانہ بنایا گیا ہے میاں افتخار حسین کے فرزن کو اور اس کے بعد دعا مغفرت کے لیے آنے والے لوگوں کو کہ جب خیبر پختونخواہ میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ وہاں پر آہستہ آہستہ ہم امن کی جانب گامزن ہیں اور یہ جنگ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں جاوید بھئی پہتو شکریہ آپ کا بات یہ ہے کہ جب بھی آخری مراحل میں چیزیں آ جاتی ہیں تو اس پہ لوگ ڈیسپرٹ ہو جاتے ہیں جن کے لیے وہ آخری مراحل ہوتے ہیں یہاں بھی بہت ہے لیکن میں ایک بات کہوں کہ اگر کسی کو یہ بدگمانی ہے یا یہ شک ہے کہ اس طریقے سے این پی اپنے سٹین سے ایک قدم پیچھے ہٹے گی ایک قدم نہیں میں یہ بالکل واضح کہہ دینا چاہتا ہوں ایک انچ بھی ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ٹارگٹ ہم بنے ہیں بلکل ہم بنے ہیں یہ نہیں کہ آج پہلی مرتبہ این پی ٹارگٹ بنی ہیں جب سے ہی ان دہشتگردوں سے لڑائی شروع ہوئی اسی دن سے این پی ٹارگٹ ہے چاہے وہ سوات میں ہو چاہے پشار میں ہو چاہے بونیر میں ہو چاہے ملکر میں ہو آپ دیکھیں ہر جگہ این پی ہی ٹارگٹ ہے لیکن اپنے قدم کو اس مصیبت سے بچانے کیلئے انتہا پسندی پیشتگردی کے اس لانت سے بچانے کیلئے ہم تیار ہیں قربانی دینے کو اسفندیار صاحب ہم نے دیکھا کہ آپ کو بھی بہرحال ایک خودکش حملے میں نشانہ بنایا گیا لیکن ظاہر ہے اللہ نے آپ کو بچایا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے لیکن میاں افتخار حسین کا جہاں تک تعلق ہے وہ موجود رہے اس تمام جو کچھ بھی ہوتا رہا خیبر پختون خواہ میں وہ موجود رہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا وہ فوری طور پر وہاں پہنچتے تھے تسلی دیتے تھے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا اسی وجہ سے انہیں نشانہ بھی بنایا گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے نا کہ دشمن نے تو اس بندے کو راستے سے ہٹانا ہے جو اس کیلئے سب سے بڑی رکاوٹ اس کی راہ میں بھی اب جس کا بچہ بھی مارا جیسے آپ نے کہا جس کا بچہ بھی مارا سب سے پہلے میاں افتخار وہاں پہنچے تسلیہ سب کو میاں افتخار دو بندے تھے جو ہر وقت پہنچتے تھے میاں صاحب پہلے پہنچتے تھے اور میاں صاحب کے بعد بشیر پہنچتے تھے بشیر بنور صاحب تو آج یعنی یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اسی بندے کو تم نے سین سے ہٹانا ہے جو سب سے بڑا خطرہ تمہارے لیے ہو ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہیں وہ سب تارگیٹڈ ہیں لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ اگر وہ تارگیٹنگ میں یہ کامیاب بھی ہو جائے آج وہ سینز تو میں آپ ہی کی چینل پہ وہ دیکھ رہا تھا اور میرے خیال کہ لوگوں کا جذبہ پہلے سے زیادہ تھا ان کے خلاف جو جذبہ تھے وہ پہلے سے بہت زیادہ تھے نیا صاحب کے ساتھ یعنی یہ دیکھیں ایک سلس کا چلا رہا ہے ہمارے جرگیں آج محفوظ نہیں ہمارے جنازیں محفوظ نہیں ہمارے پاتے محفوظ نہیں تو آخر کیا اب دو ہی راستے ہیں یا تو ان لوگوں سے ہم نے لڑنا ہے یا پھر نا کرگل نہیں ہے ان کے سامے اور بیٹ جانا ہے تو ہم تو نا کرگلنے والے ہیں نہیں لڑیں گے اور جس سے مرنا ہے وہ مرے گا جو آگے جائے گا لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ بہت بڑی آزمائشیں پختون قوم پہ آئی ہیں یہ بھی ان بڑی آزمائشوں سے ایک آزمائش ہے لیکن ہر ایک آزمائش میں پختون قوم سرخ روح ہو کے نکلی ہے اس سے بھی انشاءاللہ تعالی پختون قوم چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن پختون قوم جو آگے وہ اس سے سرخ روح ہو کے نکلی ہے بہت بہت شکریہ اسفنیار ولی خان ہم انشل پارڈی کے سرورام سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سی آزمائشیں پختون قوم پہ آئی ہیں اور وہ ہمیشہ ہر آزمائش میں کامیاب رہے ہیں اور پختون قوم اس آزمائش سے بھی کامیابی سے نکل جائے گی وقت وہ چاہتا ہے گریک اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا